موسیقی وَعَجِّ الْفَرَجَ آلِ مُحَمَّدِ صَلَوَاتِ بُلَدْ دَوَاسِ پھر بھی بعض سمجھ کے بلد دواسِ آلِ مُحَمَّدِ پر صَلَوَاتِ اللَّهُمَّهُ صَلِحَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى مُحَمَّدِ اول باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَرَبِ شَرَعْلِ صَدْلِ وَجَسْلِ عَمْرِ بَعْلُ الْوَخْدَةَ مِلْحِسَانِ اَفْقَوْا قَوْلِ اِيَا بَدِيَ الْعَجَائِبِ بِالْخَرِ اَبْدِيَ الْحَمْدُ عَلِهِ وَالسَّلَةُ عَلَىٰ عَالِهَا اما بات فقط کالا سُبْعَلُهُ وَتَّعَالَى فِي قُرْعَنِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَّا يَتَسْعَالُونَ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ لَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ قَلَّا سَعْيْعَلَمُونَ سُمَّا قَلَّا سَعْيْعَلَمُونَ سَلَمَا وَرَدْبَوَاسَ اگر آپ اگراتی توجہ ہو تو چونکہ ایامِ غدیر ہیں میں نے غدیر کے حوالے سے قرآنِ مجید کی آئی ممارکہ کی ہاں پر سامنے بلاحقی ہے سورہِ نبا میں اللہ اشارت فرما رہا ہے اَمَّا يَتَسْعَالُونَ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ میرا حبیب یہ تجھ سے عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کی ساتھ سے بہی خبر کا عظیم ہے اَمَّا يَتَسْعَالُونَ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ یہ نبا عظیم کے بارے میں نبا عربی میں خبر کو کہتے ہیں کوئی تو ایسی خبر ہے جسے اللہ عظیم ہو کے بھی عظیم کہنا کائنات میں کوئی خبر ایسی ہے جسے اللہ نے بھی خبر عظیم کہا ہے یا وہ خود عظیم ہے یا یہ خبر عظیم ہے اللہ جانے جس علی کی خبر اتنی عظیم ہے وہ علی خود کی طرح عظیم ہے اَمَّا يَتَسْعَالُونَ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ میرا رسول یہ عظیم خبر کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے بغن بغن کہا تھا انہوں نے بغن بغن کہا تھا مگر یہ اختلاف رکھتے ہیں میرا رسول تیرا کام پہنچانا نہیں ہے تو توجہیں صرف پہنچانا ہے تو نے پریشان نہیں ہونا قَلْلَوْ سَيَالَوْوْنَ سُمَّا قَلْلَوْ سَيَالَوْنَ یہ ولایت کا اعلان تو ہم نے تم سے کروایا ہے اب ہم جانے خبر ولایت جانے انہیں پتا چل جائے گا قَلْلَوْ سَيَالَوْنَ سُمَّا قَلْلَوْ سَيَالَوْنَ میرا حبیب ان قریب انہیں پتا چل جائے گا کہ خبرِ عظیم کیا ہے اب اللہ کے دین میں کوئی خبر ایسی ہے جس کو اللہ نے بھی عظیم کہا ہے بولنا ہے میرے ساتھ میرا خیالِ مولوی ہے نال بلکل میں روایتی انداز سے ہٹ کے بچوں کو سمجھانے کے لیے میرے بزرگ تو جانتے ہی جانتے ہیں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں نبی خبر پہنچانے والے کو کہتے ہیں ٹی وی آپ کھولیں گے تو ایک آئے گا نیوز انگریزی میں خبروں کو نیوز کہتے ہیں اردو میں آپ خبریں کہتے ہیں عربی میں نبا کہتے ہیں تو معلوم ہوا نبی خبر پہنچانے والے کو کہتے ہیں کوئی تو نبیوں کی خبر میں ایسی خبر ہے کوئی تو نبیوں کی خبروں میں ایسی خبر ہے جسے اللہ نے بھی نبا عظیم کہا جنگ سفین میں جب علی ابن عبی طالب کا نشکر پہچا امیر شام کی فوج سے ایک بندہ نکلا ہاتھ میں تلوار لے کر اور زمان پر کہی سورے نبا کی تلاوت کر رہا تھا اتن علی ابن عبی طالب کا ایک فوجی اٹھا کہ میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں علی فرماتے ہیں تو بھیٹھ جا میں جاتا ہوں اس کے مقابلے میں مولا نے تلوار نکالی جب سامنے آیا دیکھ کے کہا یہ کیا پڑھ رہا ہے دیکھ کے کہتا ہے قرآن کی آیت توجر ہے سورت نبا پڑھ رہا ہوں میرے مولا نے فرمایا یہ جانتا ہے یہ نبا کیا ہے دیکھ کے کہتا ہے یہ نہیں جانتا مولا بناتے انا نبا عظیم وہ عظیم خبر تو میں عظیم ہوں وہ خبر عظیم ہے میں علی جبر ابھی طالب ہوں اب ملوم ہوا نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو سوالاک نبی اللہ نے پھیجے جاگے ایسے میرے راہ سوالاک نبی اللہ نے پھیجے اب سوالاک نبیوں میں یہ بات ذہنوں میں رہے جب تک ایک خبر بھی باقی رہے گی نبی رہے گا آئے آئے ہو جب تک ایک خبر بھی دین کی باقی رہے گی نبی رہے گا جب اعلان ہو جائے گا اب نبی چلا جائے گا خبر کا محافظہ جائے گا اسی لئے پروردگاہ پہ جہاں علی کی فلایت پر دین کی تکمیل کی باقی وہاں اللہ نے فرمایا اے میرا محمد آج کافر اپنے دین سے معجوس ہو گیا بروسی میرے ساتھ یہ قرآن کی آیتیں جاؤ گھر ترج میں کھونا آج کافر اپنے دین سے ناجوس ہو گیا اب مجھے جتنے صرفات تشریف فرما ہو مجھے ایمان سے بتاؤ وہ جو محمد مصطفیٰ کے سامنے ایک لاکھ چانیس ہزار یا دوسری روایہ کے مطابق ایک لاکھ چونیس ہزار مجمع تھا ان میں کافر کون تھا اور شبانات رسول کے سامنے جتنے بھی بیٹھتے ہیں رسول کے صحابی ہیں نمازی ہیں توجہ رہی ہیں رسول پر بھی مات رکھتے ہیں اللہ کہہ رہے کہ آج کافر روایت نہیں ہے آیت ہے اللہ کہہ رہے کافر مایوس ہو گیا مالو اللہ جو علی ابنے ابی تعالی کی ولایت سے مایوس ہو جائے اللہ اسے کافر کہتا ہے سمجھو ہے آج نبی کی ساری خبروں میں نبی آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر ختم رسول تھا کیونکہ وقت لمبا نہیں ہے اس لیے تشریف میں نہیں جانا چاہتا سوالاک نبیوں میں سارے نبیوں کے سردار کا نام مصطفیٰ ہے تو معلوم ہوا اب باقی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں میں جو افضل ہے اسی کی کوئی خبر افضل ہے اسی نبی کی کوئی خبر خبر عظیب ہے اب اس پیغمبر نے بھی دو طرح کی خبریں دی توجہ فرمانی صاحب درام میرا وقت ہے جتنا میں اتنا تو ضرور پڑھوں گا دو خبریں نبی نے پہنچائی ہے ایک دین کے بارے میں خبر ایک شریعت کے بارے میں خبر توجہ میری طرف انکھیں یا تو نبی نے چلو میں اور آسان کر دیکھو یا نبی نے اصول دین کی خبریں پہنچائی ہے یا نبی نے فرو دین کی خبریں فرو دین بھی نبی نے دیئے بول دوسری میں اصول دین بھی نبی نے دیئے یا یہ نبی کی خبر فرو دین سے متعلق ہوگی یا اصول دین سے متعلق ہوگی چونکہ فرو سے اصول بلند ہے لہذا یہ خبر فرو سے نہیں ہو سکتی یہ خبر اصول سے ہوگی اب اصول دین کیا ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت گلتی کے بولو سمس یہی ہے نا اصول دین یا تو یہ خبر توحید کے بارے میں ہے عدل کے بارے میں ہے نبوت کے بارے میں ہے امامت کے بارے میں ہے یا قیامت کے بارے میں ہے توجہ رہے لبی تشریح کا میرے پاس بقت نہیں ہے میں صرف اتنا جو اللہ کہہ رہا چاہتا ہوں معلوم ہوا اس محمد مصطفیٰ کی اصول دین کی خبروں میں بندے وہ خبر تلاش کرے جس پہ اللہ کہے اگر تو نے یہ کام نہ کیا رسالت کا کوئی کام نہیں دیا وَإِلَّمْ تَفْأَلْ حج بھی کرے زکاة بھی دے مگر فرشتوں پر ایمان نہ رکھے بولو جو فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے تمام شیعہ سنی بہابی دیوبندی سب کی فوقات لکھا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا نماز پڑی ہے روزہ رکھا ہے حج کیا ہے زکاة بھی نہیں مگر فرشتوں پر ایمان نہیں جہنمی ہے جنت پر ایمان نہیں جہنمی ہے اور آسان کرتے تھا دوزت پر ایمان نہیں پھر بھی جہنمی ہے مگر نبی نے جنت بتائی ہے دکھائی نہیں نبی نے جنت بتائی دکھائی نہیں نبی نے کاؤسر بتائی ہے دکھائی نہیں نبی نے چہنم بتائی ہے دکھائی نہیں نبی نے فرشتے بتائے ہیں دکھائے نہیں اب جس علی ابن ابی طالب کی بھیعایت کے لیے محمد مصطفیٰ نے علی کو دکھایا بھی اور فرمایا بھی منکل تو مولا ہو یہ دین سارے نمازی نماز پڑھتے ہو کس طرف روح کر کے بولے اس ہی میرے نام قبلہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے ہیں سارے مسلمان کسی فرقے کی تمیز کے بغیر شاید نماز پڑھ ہی گئی بیعت اللہ کی طرف روح کر گئی یہ بیعت اللہ کی طرف روح کر کے نماز بعد میں پڑھی گئی ہے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی بیعت المقدس کی طرف روح کر گئی اجازت ہو تو تھوڑی سی بات کر بیعت المقدس اللہ کا وہ گھر جسے حضرت سلیمان پیغمبر نے تعمیر کیا اور پاک محمد آیا ہے آیا ہے اللہ جانے میں سب جاتے ہیں وہاں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا وہ تابوت سکینہ کیا تھا تابوت سکینہ اس کو کہتے ہیں جس میں کسی نبی کا امامہ تھا کسی نبی کی آباتی کسی نبی کا کرتا تھا کسی نبی کا آزا تھا بولو تو صحیح میرے صحیح کو سمجھا جائے یعنی انبیاء کے تبروکات رکھے ہوئے تھے اس لیے سارے نبی بھی اور امتی بھی اس طرف رکھ کر کے نماز پڑھے تھے کعبے کو قبلہ اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ کعبے میں وہ آ جائے جس میں آدم کا علم بھی ہو بولو سکینہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ کعبے میں وہ آ جائے جس میں آدم کا علم ہو نور کا علم ہو موسیٰ کی خیبت ہو عیسیٰ کا سوہ دو توجہ رہے ابراہیم کی خلت ہو ادھر علی ابن ابی دارت کعبہ میں آئے اب اللہ نے کہا میرا حبیب یہ بار بار جو تو ہماری طرف دیکھ رہا ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جسے دو جاتا ہے سنو پران ہے پران ہے قد نرہ تقلبہ وجہ کا فی السماء فَلَنُوَلِّ شَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْ پوری جمعہ داری سے آیت کا ترجمہ جاؤ جس کا مردی اٹھاؤ ترجمہ الگت قد نرہ تقلبہ وجہ کا فی السماء یہ جو آسمان کی طرف مو کر کے بار بار دو غور سے ہماری طرف دیکھ رہا ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جسے دو جاتا ہے مارو اللہ یہ بیت اللہ قبلہ توجہ رہے بندوں کی مرنی سے نہیں بنا محمد کی مرنی سے بنا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جسے تو چاہتا ہے اچھا سارے مسلمان شیعہ یا سنی جتنے بھی فرقے ہیں روک کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف ٹھیک ہوگی بات بولو تو صحیح روک کرتے ہیں نمازی تو بولو میرے نام روک کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف خاندی وہ مولوی سے مجھے پوچھ کے بتاؤ کہ اللہ کہاں نہیں ہے بولو سے کیا مشرق میں اللہ نہیں مغرب میں اللہ نہیں شمال میں اللہ نہیں جنوب میں اللہ نہیں پھر کبھی مشرق کو مو کیا کرو کبھی مغرب کو مو کیا کرو نہیں بلکہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ روک کرے بیت اللہ کی طرف اللہ ہر سمت میں ہے چلو میں اس سے زیادہ جملہ کیا کہہ سکتا ہوں ذمہ داری سے کہ سمتوں کے خالق کو اللہ کہتے ہیں سمتوں کو بنانے والے کو اللہ کہتے ہیں وہ ہر سمت میں ہے پھر روک کعبہ کی طرف کیوں ہاں 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 ہو سکتا ہے کوئی مولوی آپ کو پریشان کرے میں اس لیے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں روک پھر کعبہ کی طرف کیوں کہا کعبہ کو روک اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بیت اللہ ہے یعنی اس کی نسبت اللہ سے ہے کوئی کعبہ اللہ نہیں نسبت اللہ سے ہے جب تیری نواز نسبت کی وجہ سے بیت اللہ سے روک موڑنے سے نہیں ہوتی تو ہم بھی ہر سے رزق نہیں مانگتے اس سے مانگتے ہیں جو جد اللہ ہے بیت اللہ بنایا کس نے توجہ فرمانی صاحب بنایا اللہ کا پہلا گھر تھا یہ جب آدم کے زمانے میں نازل ہوا تو خیمے کی صورت میں تھا حضرت ابراہیم پر آپ متفق ہیں کہ انہوں نے تعمیر کیا تعمیر نہیں کیا اِذْ جَرْفَوْ اِبْرَحِيمَ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیْتِ ان دیواروں کو ابراہیم نے بُنَد کیا ہے بولو سکر کعبہ تھا مگر ان دیواروں کو بُنَد کیا گیا کیونکہ کسی مستور میں آنا تھا کعبہ بنایا گیا موجود تھا اللہ کہتے ہیں یہ کعبہ ہم نے تیری رضا کی خاطر ہم نے کعبہ کو کبلہ بنایا ہے تو امج جملہ کہنے کی اجازت دے تو ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے ساری کائنات مصطفیٰ کی رضا چاہتی ہے مصطفیٰ اللہ کی رضا چاہتا ہے اگر یہاں تک آگئے ہو تو جو رہے کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے اور مصطفیٰ جب سینف فاطمہ میں آتا ہے تو شہدادے کہتے ہیں کل سباری کی ضرورت ہے کل سباری کی ضرورت ہے وہی نبی جو کائنات کا سردار تھا وہ حسین اور حسن کے لیے سباری بنا ہے تو محرومت کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے مصطفیٰ حسین کی رضا بیت اللہ بیت اللہ تعمیر کیا دو نبیوں نے اِنَّ اَوْوَلَ بَیْتِ توجہ میرے طرف رکھے گئے پہلا گھر بیت اللہ تعمیر کیا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے دواروں کو بلد کیا اور یہ قبلہ بھدلنے کا حکم کنوت میں نہیں آیا توجہ حضر حضرات کی قنوت میں نہیں آیا قیام میں نہیں آیا اینڈ رکوع کی حالت میں آیا کہ میرا رسول اب قبلہ بدلتو توجہ میری طرف رکھے میرا حبیب اب قبلہ بدلتو اچھا نماز جب پڑھو نا آج غور سے پڑھنا جب بندہ قیام میں ہو تو نظر سجدہ گاہ پہ ہوتی ہے کنوت میں ہو تو ہتھیلیوں پہ نظر ہوتی ہے رکوع میں ہو تو قدموں میں نظر ہوتی ہے آگے نہیں پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اب بھی دنیا اندھی ہو جائے تو شرازی کیا کر سکتا ہے جب قبلہ بھگن نے کہو گوا یا محمد نے بدلا یا علی نے بدلا یا محمد بستی یا سلامت یا محمد بستی اور پھر اللہ کہہ رہے باہدنا الہ ابراہیم و اسماعیل ان تاہرہ بیدی یا دتا ایفینہ و ان آکفینہ بروکہ سڑوت اللہ کہتے ہیں ہم نے اہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے ہم نے اہد لیا حضرت ابراہیم سے اور اسماعیل سے وہ اہد کیا تھا ان تاہرہ بیدی یا تم دونوں نبیوں نے میرے گھر کو میرے بہت کو کعبے کو پاک رکھنا ہے بھائی بھائی توجہ رہے اگر بات یہاں تھا کہا گیا تو سنو میرے گھر کو پاک رکھنا کس کے لیے پاک رکھنا ہے میرے پروردگار تودگار تُو کسی مقام پہ رہتا نہیں نہ تیرا قیام ہے بورو دوسری پر رسلو نہ دولے کسی مقام پہ آنا ہے پھر یہ بات کیوں رکھوارہا کہو لِتَّوَعِفِينَا خاص توافیوں کے لیے توجہ میری طرف پر رکھنی ہے لِتَّوَعِفِينَا الفلام داخل ہے ہر توافی کے لیے نہیں لِتَّوَعِفِينَا خاص توافیوں کے لیے خاص اعتقاف کرنے والوں کے لئے بھروکت سجود خاص ربوہ سجود کرنے والوں کے لئے ابراہیم اسماعیل تو انہیں بھی کعبہ پاک رکھنا ہے توجہ ہے اسماعیل تو انہیں بھی کعبہ پاک رکھنا ہے اور جاہل دنیا جنہوں نے کعبہ پاک رکھنا ہے وہ اور ہیں جن کے لئے پاک رکھنا ہے وہ اور جنہوں نے کعبہ پاک رکھنا ہے وہ ایک ابراہیم خلیل اللہ ایک حضرت اسماعیل زبیح اللہ اللہ کے دو بہت بڑے نبی ایک خلیل اللہ ایک زبیح اللہ دونوں نبیوں نے کعبے کو رکھنا ہے پا رکھنا کس کے لیے ہے لِتَّا وِفِنَا خاص توافیوں کے لیے کتال پر کے حاجی کے لیے نہیں کیونکہ یہ توہین ہے خلیل اس حاجی کو پتہ نہیں میرا حج ہوا بھی ہے یا نہیں ابراہیم اسے کہتے ہیں جو تردے وہی حج بن جائے پھر وہ توافی ڈھونڈو جن کا تواف ابراہیم سے بڑھ جائے وہ اعتقافی ڈھونڈو جن کا اعتقاف ابراہیم سے بلند ہو یہی وجہ ہے کہ تیرہ رجب کو علی کی ماں ابو تعالیٰ کے کھر سے چلی سیدھی بیعت اللہ کے درہ پائیں علی کی ماں نے آتے ہی بیعت اللہ کا تواف دیا علی کی ماں نے توجہ ہے اعلان نبوت سے بندرہ سال تیرہ سال پہلے علی کی ماں اعلان نبوت سے پہلے چلو میں آورہ آسان کر دیتا ہوں انتوں سے توجہ کر رہے ہیں میرے آنسو میں پوری ذمہ داری سے تاریخ کی برکردانی کرتے ہوئے اعلان نبوت کب ہوئے جب پیغمبر چالیس سال کے ہوئے ٹھیک ہے بولو تو صحیح چالیس سال کے ہوئے اعلان نبوت ہوا علی آئے اعلان نبوت سے پہلے قرآن بھی نہیں اترا اعلان نبوت بھی نہیں ہوا اب مجھے کہنے کی اجازت دو وہ ابھی عرب کے بڑے بڑے سردار کافر تھے بولو سے بہتا ہے ابھی عرب کے بڑے بڑے سردار کافر تھے کیونکہ نہ نبی نے کلمہ پڑھایا ہے نہ ابھی قرآن اترا ہے کوئی قرآن سن کے مسلمان ہوا تھا کوئی اعلان سن کے مسلمان ہوا تھا علی کی ماں نے توجر اعلان نبوت سے پہلے آ کر پیت اللہ کا تواف کر کے ساری دنیا کو سمجھایا کافروں توجر جہلوں کبھی کافروں کی بینیاں بھی کافر کا تواف کرتی ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیا درکھو اسلام ابتدا ہے سواجہ کرے ہیں سارے اسلام ابتدا ہے ایمان انتہا ہے اسلام آغاز ہے ایمان انجام ہے پریشان بندوں کو سمجھانے کے لئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں ابتدا اچھی تھی ابلیس فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا انتہا خراب ہوئی اللہ نے شیطان بنا دیا انتہا خراب ہوئی اللہ نے شیطان بنا دیا اور ابتدا اچھی نہیں تھی لسکر جدید میں تھا انتہا اچھی ہوئی حسین نے ہور بنا دیا اسلام آغاز ہے ایمان انجام ہے کعبہ آغاز ہے نجف انجام ہے کعبہ میں اسلام کا آغاز ہے نجف میں پل ایمان ہے توجہ نہیں کعبہ جاؤ تو لباس پاک ہوتا ہے نجف جاؤ تو دل پاک ہوتا ہے اور کعبہ جاؤ گے تو شکل پاک ہوگی نجف جاؤ گے تو نسل پاک ہوگی کعبہ تحمیر کیا دو معصوم لبیوں میں دیواروں کو بلد کیا کعبہ کیا ہے میں آسان کر دوں وہ جو حدی یہ ہے وہ تھوڑا سا میرا ساتھ دے وہ جس پر سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے وہ بیت اللہ ہے باقی ساری جگہ حرم ہے اے 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 باقی ساری جگہ حرم ہے باقی ساری جگہ حرم ہے میں بالکل ٹائم تیبری نظر انشاءاللہ بالکل میں ٹائم تی ختم کر رہا ہوں توجہ ہے سابدرانج دس منٹ میرے باقی نہیں تو اجازت دو تو میں دس منٹ پورے کر لوں دونوں ہاتھ بلند کر کے نارا ہے وہ جو بیت اللہ ہے وہ جس پر سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے وہ بیت اللہ ہے باقی ساری جگہ حرم ہے جب بولا جائے گا تو بیت اللہ بولا جائے گا میں مثال دے دیتا ہوں مثلا ایک لفظ ہے مسلمان ایک ہے مومن ہر مسلمان مومن نہیں مگر ہر مومن مسلمان ہے کہاں سے میں آسان مثال دے دیتا ہوں تو یہ جس پر جب بیت اللہ بولا جائے گا تو سارا ہے مگر اصل بیت اللہ وہ ہے جس پر شاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے وہ بیت اللہ ہے باقی ساری جگہ حرم ہے علی کی ماں حرم میں نہیں گئی بولا جائے گا علی کی ماں حرم میں نہیں گئی علی کی ماں شیدی آئی بیت اللہ میں اگر علی کی ماں حرم میں چلی جاتی اور علی ابن عوی طالب کی آمد ہو جاتی توجہ میری طرف رکھنی ہے تو توجہ ہے تو عرب کی ہر ماں اپنا ناجائز بچہ بھی جا کر کعبہ میں پیدا کر دی علی کی ماں نے دیوار ہٹا کے بتایا کہ کعبے میں وہ ماں آئے تشکہ بچہ علی جیسا ہو بچہ 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 پنجتن پاک ہے بیبی اس کے پاس آئی اور پھر بیبی چاپی لے لے کے نہیں آئی چاپی لے کے بیبی نہیں آئی چاپی لے دنیا کہتی کعبے کے متولی تھے چاپی گھر میں آئی تھی اس لیے بیبی لے کے آئی مگر بیبی چاپی لے کے نہیں آئی کیونکہ بیبی جانتی تھی جو آ رہا ہے آہ توجہ رہے توجہ رہے دیوار ہٹی بڑی مختصر کروں وقت پر تھوڑا ہے ناصر شاہ جی توجہ کرنی ہے بی بی آئی تو یہ مقاو کام اچھ ٹھیک ہو گئے بی بی آئی بیت اللہ وہ جس پر غلاف چڑھا ہوا ہے جلدی کرو میں مجلس ختم کرنے لگاؤں کسی کا وقت نہیں لوں گا توجہ میری طرف اٹھا ہے بی بی آئی بیت اللہ میں تو یہ توجہ کرنی ہے تو مگل شروع کرنا بی بی آئی بی بی آئی بیت اللہ میں وہ جس پر شاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے دیوار ہٹی بی بی اندر چلی گئی دیوار بند ہو گئی نہ کوئی پاہ اسے اندر گیا ہے نہ اندر والے باہر آئے ہیں اب اگر کوئی مولوی کہے کہ علی ایسے آئے علی ایسے آئے چاہل جب اندر کوئی غرابیا نہیں ہے تو تُو نے کس نے بتایا پھر علی کی ماں سے پوچھ علی کیسے آئے علی اس کی ماں سے پوچھا تو کہا ایک لور کا پردہ حائل ہوا یہ میرے پہلوں میں ایک بچہ کہہ رہا تھا سبحان عرب یل آلا و بحمد ہی جن کی آمد کا ماں کو نہیں بتا جن کا باپ کو انہی کو فیصلے کرتا ہے کہ علی ایسے سبحان عرب یل سلامت 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 علی ایسے مائی خانہ کعبہ وہ بیت اللہ جس پر غلاف چڑھا ہو یہ شیعہ سنی نے لکھا کہ بی بی تین دن اندر رہی تالہ بھی نہیں کھلا نہ کوئی باہر سے اندر گیا ہے نہ کوئی اندر والا باہر آیا ہے اندر رکھو ان حاجیوں کے سروں پہ قرآن شیرازی کو پوچھ کے بتاؤ کہ وہ جس پر غلاف چڑھا ہوئے اس کے اندر کوئی پانی کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی کوئی نلکا کوئی پانی کا مٹکا بولو بولو آپے زمزم ہے تو باہر پانی کی سبیلیں ہیں تو باہر اندر پانی ہے ہی نہیں ٹھیک ہوگی بات ہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ علماء نے یہ لکھا خان جی کہ پوچھا گیا پاک پیغمبر سے دور دور سے جو حاجی آتے ہیں اگر اجازت دے تو پانی کے مٹکے بھر کے کعبے کے اندر رکھ لے تاکہ تواف کرتے ہوئے اگر کوئی پیاس کی شدت محسوس کرے تو پانی پی لے کہا اندر نہیں باہر رکھو یہ نبی کہہ رہے ہیں نبی فرما رہے ہیں اندر نہیں باہر رکھو کہاں علماء وجہ کیا ہے کہاں وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی حاجی پانی پیئے اور اس کے موں کا قطرہ میرے کعبہ کے اندر گرے اللہ حاجی کے موں کے قطرے کو کعبے میں گرنے نہیں جاتا اللہ جانے علیب باپ کتنا ہے اللہ جانے میرے باپ علیب باپ کتنا ہے اچھا اندر جو کعبہ کی زیارت کر کے ہیں وہ ہاتھ درہ کھڑا کریں ماشاءاللہ چلو اب میرا ساتھ ہو گیا کچھ لوگ میری بدد کریں گے وہ خان افضل خان کی مولا آپ کے قسم عینت کو قبول فرمائے مولا آپ کے بچوں کے حیاتی دراز فرمائے وہ جو غلاف ہے نا جس پہ چڑا ہوا اس پہد اللہ کے اندر کوئی ٹوٹی نہیں کوئی نلکہ نہیں کوئی مٹکہ نہیں کوئی پانی کا کولر نہیں توجہ سب آپ کے زمزم ہیں تو باہر ہیں سبیلی ہیں تو باہر ہیں اب مولوی صاحب تو بارہ گھنٹے پاک طہارت نہیں رہ سکتا تو بارہ گھنٹے پاک نہیں رہ سکتا علی کی ماں کی دل کعبہ کے اندر رہ کے بتا رہی ہے علی بھی پاک ہے علی کی ماں بھی پاک علی کی ماں بتا رہی ہے کہ علی بھی پاک ہے علی کی ماں بھی پاک ہے جاؤ جا کر اسلام کے اصول تو پڑھو جو بندہ حضرت آدم کے زمانے میں پیدا ہوا اس پر لازم ہے کہ وہ آدم پر ایمان رکھے اگر نہیں رکھتا تو جانمی بولو تو صحیح میرے صحیح گل ٹھیک ہے جو بندہ حضرت دو کے زمانے میں آیا اب اس پر واجب ہے کہ وہ آدم کو بھی مانے بولو سے حضرت لوح کو بھی مانے ابراہیم پر ایمان کی بات نہیں جب تک وہ زندہ ہے جو نبی آیا ہے اس پر ایمان بھی رکھے اس کی شریعت کو بھی مانے چلو شارٹ کٹ یہی کہہ سکتا ہوں جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں آیا اس پر واجب ہے کہ وہ پچھلے نبیوں کو بھی مانے ابراہیم کو بھی مانے ٹھیکوں کی بات چلو بھو اور مختصر کر دیتا ہوں جو پاک پیغمبر کے زمانے میں آئے اس پر واجب ہے کہ وہ ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار پیغمبروں کو بھی مانے میرے پاک محمد مصطفیٰ کی توجہ رہے وقت میرا ختم ہونے والا میں بھزائر پر چھوڑ دوں گا توجہ رہے اوجہ وہ پاک پیغمبر کی نبوت پر ایمان بھی رکھے اور اگر زندہ رہا آ گیا پاک پیغمبر کی شریعت کا زمانہ اب اس پر واجب ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے بولو تو سینا اگر یہ سارے کام کر کے مرتا ہے تو جنتی توجہ رہے اگر زندہ رہا نہیں کرتا محمد مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جہنمی ہے بس میرا مشورہ یہ ہے یا تو مولوی غدیر خون سے پہلے مر جاتا یا تو مولوی غدیر خون سے پہلے مر جاتا اگر زندہ رہا جب تک علی کی بلایت کا اطرار کر کے نمبرِ حرم موت منا دیکھو ایک بندے کی ذات ہے ایک بندے کا عوضہ ہے توجہ کر نہیں سکتا ایک ذات ہے ایک عوضہ ہے پیغمبر کی بھی ایک ذات ہے پیغمبر کا بھی ایک عوضہ ہے ذات محمدیت ہے عوضہ رشالت ہے ذات بھی ہے عوضہ بھی ہے اگر شبہ ہجرت علی بستر رسول پہ نہ سوتے تو ذات محمد کو خدرہ تھا بولو جن کو سمجھا رہا ہے اگر علی شبہ ہجرت بستر رسول پہ نہ سوتے تو ذات محمد کو خدرہ تھا اگر غدیر کے میدان میں محمد علی کی بھی آیت کا اعلان نہ کرتے تو عوضہ رشالت کو خدرہ تھا اگر اگر اعلان نہ کرتے تو عوضہ رشالت کو توجہ میری طرف رکھتے ہیں اللہ لے ہر باپ پہ ریایت دی ہے جاگے تو بیٹھے ہو تو مگل کر رہا نماز فرض ہے لیکن ریایت ہے سفر پہ ہو تو کسر ہے روضہ فرض ہے دنیا کو سمجھ ہی نہیں علی کو اور نماز کو بیٹھاتے ہیں نماز شریعت ہے علی دین ہے نماز شریعت ہے علی دین ہے تو بجھو میری طرف روضہ فرض ہے لیکن سفر پہ ہو تو کسر ہے مریض ہو جاگے دے بیٹھے ہو مریض ہو تو کسر ہے زکاة فرض ہے نشاہ بھی پورا نہیں بولو تو صحیح میرے صاحب تمہاری گنگم اتنی ہوئی نہیں جس پہ نساب لگ جائے چالیس سکھے اگر تیرے پاس سونے یا چاندی کے ہیں تو ایک سکھا زکاة کا ہے تو جس کے پاس ہیں ہی انتالیس اس میں زکاة نہیں ہے چالیس ہوں گے جاگنا میں بات بڑی کرنے لگا ہوں خاندی چالیس ہوں گے ایک سکھا زکاة کا ماجب ہے اناسی ہو جائیں ایک ہی سکھا دے گا اسی ہوں تب دو دے گا یعنی چالیس ہمہ حزت ہونے چاہتی زکاة ہے آیا سائل مسجد میں زکاة مانگے آیا سائل آکر مانگی زکاة علی نے ہاتھ بڑھایا اِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ جَوْبِي مُولَسْسَلَاةً انگوٹھی جس پر حضرت سلیمان کی پوری حکومت چلتی تھی جس علی کی زکاة سلیمان کی پوری حکومت ہے اسے مولا کل کہتے ہیں اچھا زکاة تھی مولا لیل اگل من سمجھاوے ہیں بندے سارے خان جی بات ہو رہی تھی ایک انگوٹھی دینے والا ہے ایک لینے والا ہے ایک لینے والا ہے ایک دینے والا ہے اس نے مسجد میں آکے بھانگی علی نے ہاتھ پڑھا کے دے دی اللہ جب آیت نازل کرتا تو ان دو کی بات کرتا اللہ نے دو کی بات نہیں فرمائی پہلے کہا میں ولی ہوں میرا رسول ولی ہے پھر زکاة دینے والا ولی ہے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ علی ولی اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں محمد رسول اللہ رسول کے دور میں آئے رسول کو بھی مانے رسول کی شریعت پر عمل بھی کریں اب رسول نے اعلان کیا من کنتو مولا ہو ساری باتیں چھوڑا من کنتو مولا ہو فہازا علی ان مولا جاؤ تاریخیں پڑھو رویتی انداز میں سننے کی بات نہیں ہے تاریخیں پڑھو جب تک غدیر خم میں علی کی بلایت کا اعلان نہیں ہوا اتنے تک اللہ نے کسی کو ہمت ہی نہیں دی کہ وہ اپنا نام علی رکھے یہ جبر مشیل تھی کہ اللہ نے کسی کو بھی نام علی نہیں رکھے دیا تاکہ مولا یہ نہ کہے کہ اوہ شالی دیوار تھی جب پورے مجمع میں تھا ہی ایک علی ہمیں نے اعلان کیا من کنتو مولا ہو سہازا علی جن مولا یہ جو کہتے ہیں نا یہ کونسا طریقہ آگیا جی نعرے ہاتھ بلند کر کے مارو یہ نبی سے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ بلند کر کے علی کو مولا کیوں کہہ رہا ہے یہ تو ہاتھ بلند کر کے کہنا من کنتو مولا اعلان ہوا مجمع میں من کنتو مولا ہو فہازا علی ان مولا جس جس کا میں مولا اسے اس کا علی بہت اب یہ جو ایک لاکھ چالیس آدار کا مجمع ہے سید محمد شیرادی نے ایک لاکھ چالیس آدار ہے باقی نے سوہ لاکھ لکھا چلو سوہ لاکھ ہی سے یہ جو شادی سوہ لاکھ کا مجمع ہے ان سوالات کے مجمع میں دو مولا تھے اس سوالات کے مجمع میں دو مولا تھے باقیوں کو خود سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا تھے دو مولا تھے باقی مولا کے جد کیا ہے غلام ملومہ دو مولا تھے باقی سارے بولو تو صحیح مرساہ دو مولا تھے باقی سارے غلام تھے دو مولا اعلان کر کے چلے گئے غلام اعلان سن کے چلے گئے مولا زادوں کی نصبی چلی توجر ہے غلام زادوں کی نصبی چلی مولا زادوں سے قیامت تک مولا زادے آئیں گے غلام زادوں سے قیامت تک غلام زادے آئیں گے اب اگر حسن کہے اوہ غلام زادے مولا زادے آئیں گے مولا زادے آئیں گے مولا زادے آئیں گے